اور لے کے جاؤ شرم نہیں ہاتی ایر شرم جذبات سے کھیل دیا ان کے جو مین کھیلا رہی ہیں کیرن پولارڈ وہ بھائی نکل لیے وہ پی ایسل سے نکل لیے بھارت پہنچے ہیں مکہش امبانی کے بیٹے اٹھائیس سارہ نت امبانی کی شادی ہوئے ہیں پتہ اب کس نے پرمیشن دی ہونیس سری بتائی گا کہ راشد خان انجٹ ہے یا اس نے آئی پیل کے خوف سے منع کی یہ ہی آ رہا ہے کہ وہاں کی فرنچائز نے ان کو ریلیش ہے نہیں دیا ہوگا اتنا کلوز آکے کہ ہمارا اگلی مند شروع ہو رہا ہے تو آپ ان کے ورکلوڈ بہت زیادہ ہے کیرن پولارڈ جو کراچی کنگ کا پلاتینم کیٹاگری میں اٹھائے جانے والا پلیئر پی ایسل کا مہنگا ترین پلیئر ایک ریٹائیڈ پلیئر جس کو پی ایسل پر پک کیا گیا تھا وہ بہت دن پی ایسل چھوڑ کے امبانی کے بیٹے کی شادیہ تینکرنے انڈیا چلے گا پولارڈ نے بتا دیا یہ پی ایسل کی اوقات ہے کبھی وہ آئی پی ایل کے لیے گیا ہے کبھی اس نے آئی پی ایل کو چھوڑا ہے آئی پی ایل کے بارے میں اس نے بولا ہے کہ آئی پی ایل کو میں شادی کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسا کر رہا ہوں کبھی نہیں چھوڑ کے جائے گا صرف وہ پی ایسل کو ایک شادی کے کر کے چھوڑ کے گیا کتنی زیادہ شرم کی مقام ہے ایپی ایل کے سامنے پی ایس ایل کی کیا اوقات ہے اگر کی اوقات نہیں ہے اتنی ان کے در شرم اینا یہ نیکس ہے پھر کیرن پلارڈ کو بلائے نہ کھیلنے کے لیے کبھی یہی نہ ہو جائے کہ آئی پی ایل والے بابر کو نہ کھیلیں اور وہ پی ایس ایل سوڑ کے چلا یار آپ مطلب کس طریقے سے کھیلنے آئے ایسی کیا ایم ارجنسی ہے کہ آپ کو یہاں سے جا کے شادی میں جانے ضرور آپ جب نہیں کھیلو شادی میں جائیں بھارت ہی ہیں ان کی شادی ان کو وہاں پہ شرکت کرنے تو لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے جو فرنچائز آنر ہیں انہوں نے کہا ہوا گا میں جا رہا ہوں بھارت کھیل لیں شادی کے اندر شرکت کرنے سب نے کہا جی بھائی آپ جائیے ان کا قد ہی نہیں ہے وہ پی ایس ایل چھوڑ گی نو میں بھائی شادی اٹھانٹ کرنے جا رہا ہوں بھائی اس کے بیٹے کی شادی ہے اس میں بیل گیٹس بھی آیا ہو ہے ہر بندہ ہر مشہور سائلی بلٹی آیا ہو ہے ہر مشہور کرکٹر آیا ہو ہے اور پی ایس ایل کو میرا چھنکنہ دیکھ رہا ہے ایک تو آپ نے بینڈ بجایا ہے اس لیگ کا پی ایس ایل کا یہ جو ایڈیشن چل رہا ہے نائس کندر کو بڑے کھلا رہی ہیں نائس کندر کو بڑے نام ہیں نائس میں تماشا ہی جا رہے ہیں اور جو تھوڑے بہت ہیں جو ہارڈ ہٹنگ کرتے ہیں جن کی ویسے کراؤڈ دیکھنا ٹی وی پہ دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کے نکل لیے مطلب یار وہ مزاق ہو رہا ہے کہ یار کراچی کنز کے جی انہوں نے کیرن پولارڈ صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے تو جانا ہے مکیشن بانی پولارڈ باگ گیا ہے پسکی پٹاکا تو دوستو امبانی فیملی کی شادی میں پولارڈ کرن پولارڈ جو ہے وہ پاکستان پی ایس ایل یعنی کہ کراچی گیدر سوری کراچی کنگ چھوڑ کر وہ ہندوستان کی فلائٹ لے کے وہ ڈائریک پہنچ گئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امبانی کے بیٹے کی شادی ہے پی ایس ایل چھوڑ کر امبانی صاحب کے شادی کی بلکہ اپنی ویڈنگ ایویل کے اوپر گئے ہیں اور پاکستان میں کافی بہویلہ مجھ رکھا ہے کہ پاکستان سوپر لگی کوئی ایمپورٹنس ہی نہیں ہے اور خاص کا جس ٹیم کی طرف سے وہ کھیل رہے ہیں اس ٹیم کو دراصل اب ان کے ضرورت ہے کیونکہ اور بڑے بڑے بولی ووڈ کے سارے سٹارس آئے ہوئے ہیں آپ کے انڈیا کے کرکیٹرز جتنے بھی ہیں عشان کی شہن سے لے کے سنیو کماری عدف سے لے کے اور جتنے کھیلائی ہیں سب انوائٹیڈ ہیں بڑے بڑے پریمیم روئے چرما سب آئے ہوئے ہیں پھر رنویر سنگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں شارو خان آئے ہوئے ہیں ویسٹ انڈیس کے کرکیٹرز آئے ہوئے ہیں اور سارے جو اممانی ہاؤس ہیں ادھر بھی ان کو آپ کے لوگوں نے تحسام کیا گیا ان کے لئے بھی کچھ کے لئے ہوتلز بھی بک کیا گیا تو بہت ہی اور سب پری ویڈنگ چل رہی ہے اگر چلو ٹھیک ہے ان کی شادی چل رہی ہے وہ ایسے امین ہیں ان کی شادی ایسے ہی ہوتی ہے وہ ہر چیز ٹھیک ہے ہمیں جو آپ کے لوگ کے دھچکہ لگا ہے وہ ہے کراچی کنگز آج پی ایسل کے دو میچز تھے دونوں بارش کی نظر ہو گئے تھے ہماری سٹی میں تھے ایون پہلی پیسی بی کا میسنج بھی میڈیا سے آ گیا تھا کہ ابنڈنٹ کر دیا گیا پھر ہم گئے بھی نہیں لیکن عریق صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پی ایسل میں اگر آپ پوائنٹ سیول میں دیکھو کہ کراچی کنگز پانچوں نمبر پہ آ گیا سلامباد چوتھے پر ہے اور کراچی کنگز کو مست وینے جیتنے کے لیے اگلے اپنے دو میچز تاکہ وہ پوائنٹ سیول میں ٹاپ فور میں فینش کر سکیں پلی اوپس کے لیے کالی فائی کر سکیں اور بلکل اسلامباد سے جو ہے وہ ٹاکرا چل رہا ہے اور پولارڈ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر